الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلی آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتم من لسانی افقو قولی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یا اس کا مطلب یوں کہلے گا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لئے اس نے محنت کی کوشش کی چدو جہد کی سورہ نجم کی آیت ہے آیت نمبر 39 اور یہ جو کانسپٹ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنی بھی ہوگی بہت جوگوں پر جب بھی آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کسی کو دنیا کے کسی کام کے لئے اس کے اندر رغبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ محنت کرے تو ہم ریفرنس بھی دیتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو تم کوشش کرو تاکہ تم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے میں ایک دفعہ ایک آفیس میں گیا تو اس آفیس کے جو انٹرنس تھی اس انٹرنس کے دور کے اوپر یہ آیت لگی ہوئی تھی ترجمے کے ساتھ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو بیسکلی میسیج کیا کنوے کیا جا رہا تھا یا پڑھنے جو بھی آئے وہاں پہ یا جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ کو اگر کچھ بھی دنیا میں حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لئے میند کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو تو آئیڈیا یہ ہے اب اس اقرآن کو ہم سمجھیں تو اس کو ڈیٹیل میں سواجنے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں بات کر لیں گے ایک ہے ہماری دنیا کی زندگی جو موت سے پہلے پہلے کی زندگی ہے اور ایک ہے پھر مرنے کے بعد کی زندگی یہ دو مختلف زندگی ہیں دو مختلف سٹیجز ہیں ہماری زندگی کی جن میں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی کیا ہو بہترین ہو اور مرنے کے بعد بھی ہمیں بہترین ملے اب یہ جو مرنے کے بعد بہترین ملے اس پہ تو ہر انسان کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن شاید کوشش نہیں ہوتی لیکن دنیا میں بہترین ملے اس میں انسان کوشش بھی کرتے اور خواہش بھی کرتے اب دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم میں وہی کچھ ملے گا جس چیز کی ہم نے کوشش کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ تم کوشش کروگے اتنا زیادہ تمہیں ملے گا Directly Proportional بن جاتا ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا reward is equal to effort آپ effort بڑھاتے جائیں reward بڑھتا چلا جائے گا اسے تو ہی سمجھاتے ہیں جو جس کی آپ نے محنت کی ہوگی وہ چیز آپ کو مل جائے گی آپ نے سائیکل حاصل کرنے کے لیے محنت کی کوشش کی آپ کو سائیکل مل گی آپ نے ہونڈا سیوک حاصل کرنے کے لیے کوشش کی آپ کو ہونڈا سیوک مل گی آپ نے بی ایم ڈیو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی آپ کو بی ایم ڈیو مل گی اس concept کے ساتھ سے ذریعی بنتا ہے لیکن ایسا دیکھا جائے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت تو کرتے ہیں لیکن آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کا objective آپ نے بنایا ہوتا ہے جو آپ نے target بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو result اس حساب سے نہیں ملتا اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت تھوڑی محنت کی ہوتے کسی چیز کے لیے لیکن آپ کو results بہت زیادہ ملتے ہیں اور reward آپ کو بہت زیادہ مل جاتے ہیں ایک چیز یاد رکھئے کہ دنیا کی زندگی میں جو ہماری محنت ہے وہ لازمی شرط ہے لیکن ہمارے results کی guarantee نہیں ہے بات سمجھے محنت کرنا condition ضرور ہے لیکن results کی guarantee نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں محنت تو کرنی ہے ہر چیز کے لیے محنت کرنی ہے آپ اپنی جوب میں ہوں گے تو آپ کو جوب کے لیے محنت کرنی ہے جوب میں محنت کرنی ہے آپ نے business start کیا تو آپ کو بزنس کے لیے محنت کرنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ضرور نہیں کہ آپ جتنی زیادہ محنت کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو دنیا میں reward بھی ملتا چلا جائے گا آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ یہ جو labor ہوتے ہیں جو مزدور طبقہ جنہیں ہم کہتے ہیں آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں تو وہ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں گرمی ہے شدید گرمی بھی construction کا کام چل رہا ہے تو مزدور جو ہے وہ باقی کوئی نظر آئے نہ ہے construction والا چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ایک timeline اس میں انہوں نے پورا کرنا ہے project شدید سردی کی حالت ہے تو اس سردی میں بھی بچارہ کام کر رہا تھا لیکن وہ لے کے کیا جاتا ہے دن کے آخر میں تین سو پانچ سو یہ لے کے جاتا ہے دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی زیادہ محنت کی ہی نہیں یا زیادہ کیا بلکل ہی محنت نے کی مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو کہ بلین ایر ہیں اب جو بلین ایر ہیں اس بلین ایر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا اس کا بیٹا جو ہی بیٹا اس کے پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا بچہ بڑا ہو گیا بچہ بڑا ہو گیا باپ بولا ہو گیا اب باپ کے دنیا سے جانے کا وقت آگیا اور یہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس نے کیا کیا کہ اب جب باپ کا دنیا سے جانے کا وقت آگیا تو باپ نے وسیعت لگ دی یا باپ کی جو انہیریٹنس ہے وہ کس کے پاس جائے گی یا اکیلہ ہی بیٹا اس کو مل گی تو کیا ہوا جب باپ دنیا سے گیا تو اوور نائٹ کیا ہوا یہ بلین ایر بن گیا بچہ کیا ہوا بلین ایر بن گیا کہ اس باپ کی ساری جائدات جو ہے وہ اس کے نام پر ٹرانسفر ہو گی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس نے کیا ایسی محنت کی ہے اس بچے نے کہ جس کی وجہ سے وہ بلین ایر بن گیا کچھ نہ کر کے بھی کیا ہوا بلین ایر بن گیا اور کچھ ایسے ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ وہ بمشکل اپنی زندگی کے وسائل ان کے تنے محدود ہیں کہ وہ بمشکل گزارہ کر رہے ہیں تو کیا پتہ لگا کہ یہ جو محنت ہے یہ محنت دنیا کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی محنت کریں گے اتنے ہی آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لائف میں آگے جا کے بہت سی چیزیں بھی آپ نے فیس کرنی ہیں آپ بہت سے ٹارگٹس بناو گے بڑی انتوزیازم کے ساتھ بڑی موٹیویشن کے ساتھ آپ کرو گے میں نے بس اب اس چیز کو اچیف کر رہے ہیں اور آپ دن رات محنت کر رہے ہیں اور جب وہ ریزلٹ آئے گا تو آپ کے جب ریزلٹس اچیف نہیں ہوں گے ٹارگٹس اچیف نہیں ہوں گے یا وہ ابجیکٹیو اچیف نہیں ہوگا تو انسان کے ندر کیا ہوتا ہے ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے مایوس ہی ہوتی ہے فرسٹریشن ہوتی ہے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیسے ہو گیا میں نے تو بڑی محنت کی تھی اور مجھے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ محنت کرو تو تمہیں ملے گا میرے فلان جاننے والے نے بھی کہا تھا محنت کرو تو ملے گا ایون قرآن نے بھی لکھا کہ جس کی تم نے محنت کی جس چیز کی تم کوشش کرو گا تمہیں ملے گا تو انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کنفیونس جیدو ہو جاتی ہے کہ قرآن تو محضر اللہ قرآن کی تو غلط نہیں ہو سکتا نا اللہ سبحانہ تعالی نے جو بات کہی ہو ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سمجھ چونکہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے جب کنیکٹ نہیں کرتے تو ہمارے دلوں میں کنفیونس کریئر ہو جاتی ہے تو ایک چیز تو کیا ہے کہ دنیا میں بھی جو کام کرنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں محنت نہیں کرنی مطلب اگزیمپل میں اس لیے جو میں نے دی ہے اس سے کہ غلط کانسپٹ یہ نہیں جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں محنت نہیں کرنی دنیا میں بھی جو کام کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی اور نہ صرف محنت کرنی ہے بلکہ بہترین طریقے سے کرنے تبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کا بندہ جو بھی کام کرے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ کرے اللہ تعالی کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ جو بھی کوئی کام کریں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ کریں یعنی اس میں آپ اپنی بیسٹ پوسیبل ایفرٹ دیں آپ کو اپنی جوب کرنی ہے تو آپ اپنی جوب کو بالکل اچھے طریقے سے کریں گے اپنی بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ کریں گے آپ اگر بزنس کریں گے تو بزنس میں بھی آپ نے بیسٹ ایفرڈ لگانی ہے آپ نے اگر ایڈوکیشن میں کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے اس میں بھی آپ نے بیسٹ ایفرڈ لگانی ہے یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کو بھی پسند ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز کیوں پسند ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو ایکسیلنس میں کرنا ایمینگ فور ایکسیلنس یہ کیوں اللہ کو پسند ہے کیونکہ ایٹیچوٹ یہ انسان کے ایٹیچوٹ سے تعلق رکھتی ہے یہ رویہ سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ جس انسان میں یہ ایٹیچوٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر کام بہترین کرنا چاہتا ہے پھر وہ دنیا میں جو بھی کام کرے گا وہ بہترین کرے گا وہ اپنی دنیا کے لئے بھی جب کام کرے گا تو بہترین کرے گا وہ جب آخرت کے لئے بھی کوئی کام کرے گا تو بہترین کرے گا تو یہ ایٹیچوڈ اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑا پسند ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ سست نہیں ہوں قائل نہیں ہوں کامچور نہیں ہوں بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی لائف میں اوبجیکٹیو نہیں ہے بس ایسی زندگی گذر رہی ہے تو ایک تو کیا ہے کہ ایٹیچوڈ درست کرنا ہے کہ اللہ کو پسند ہے میند لازمی کرنی ہے ہم نے دوسری طرف یہ کیا بات ہے کہ لیکن یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ جو ہم میند کریں گے وہ میند ہمارے لیے گیرنٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو چیز بھی حاصل کرنی ہے وہیں مل بھی جائے گی میں نے مجھے اپنی لائف کے اندر بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے کہ میں نے کتنی پروجیکٹس کے اوپر کام جب کیا تو بہت محنت کی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ راتیں بھی لگائیں رات کو بھی کام کریں دن کو بھی کام کریں کہ کسی طریقے سے یہ پروجیکٹ مل جائے اور اتنی محنت کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ پروجیکٹ نہیں ملا بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی یار یہ کیا بات ہوئی میں نے تو سارا کام ٹھیک کیا تھا ٹائم بھی اتنا لگایا تھا ایکسٹر ٹائم بھی لگایا تھا ساری سٹرائٹیجی بھی بڑی اچھی تھی پلاننگ بھی بڑی اچھی کی تھی ساری چیزوں کو کور بھی کیا تھا پھر بھی نہیں ملا اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے پروجیکٹس تھے تو کیا ہوا نہیں ملا ایفورٹ کم کی تو مل گیا اس سے کیا پتہ لگتا ہے محنت تو دونوں صورتوں میں لازمی شرط ہے لیکن فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے محنت ہم نے لازمی کرنی ہے لیکن ہماری ڈیپینڈنسی اور ہمارا توقل اپنی محنت پر نہیں ہوگا اور ہماری محنت اسی سی گارنٹی نہیں ہے محنت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوپر توقل کرنا کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لئے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے لئے تو آپ میرے لئے اس کو میرے حق میں کر دیں اور مجھے عطا کر دیں اور اگر یہ چیز میرے لئے بہتر نہیں ہے چاہے مجھے جتنی مرضی بہتر نظر آ رہی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہے کہ اللہ اس کو میرے سے دور کر دیں اور تو یہ بیسکلی کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم محنت کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ دنیا میں وہ ہی کچھ ملے اب دوسری چیز کیا ہے جس چیز کے لئے یہ آیت آئی ہے یا اس کا جو اصل مطلب ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے وہ مطلب ہے وہ ہے بیسکلی آخرت کے زندگی آخرت کے زندگی وَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی یعنی کہ آخرت میں انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس چیز کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی کیونکہ آخرت کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی زندگی بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ ذرا کھیت کا کونسپ آپ ذرا امیجن کریں کھیت کیا ہوتا ہے آپ جب کوئی بھی کھیت لگانا چاہتے ہیں یا آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی کھیت لگانا ہے تو پہلی چیز آپ کے ذن میں کیا کلیر ہونی چاہیے کس چیز کا کھیت لگانا ہے کیونکہ بہت ساری آپشنز ہیں آپ نے کپاس کا لگانا ہے آپ نے گنے کا کھیت لگانا ہے آپ نے گندم کا کھیت لگانا ہے کس چیز کا لگانا ہے پہلی چیز آپ کے ذن میں ہونے چاہیے کہ انڈ ریزلٹ وہ آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کو پتا ہونا خواہش ہونا اس سے تو کھیت نہیں لگے گا آپ نے خواہش کی کہ بس میرا جو ہے وہ تو گندم کا کھیت اگ جائے تو اچانک کھیت اگ جائے گا ایسا تو نہیں ہوتا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو لینڈ چاہیے آپ نے لینڈ لیا اس زمین کو لینے کے بعد آپ نے زمین کو کیا کیا اس میں حل ڈالا حل ڈالنے کے بعد اس زمین کو کیا کیا نرم کیا نرم کرنے کے بعد اس میں کیا کیا بیج ڈالا بیج ڈالنے کے بعد زمین بند ہوئی اس کے بعد جب اس کو پانی کی ضرورت تھی آپ نے پانی دیا اور ان سے بچانے کی ضرورت تھی آپ نے اس کو بچایا اب یہ کیا اور ہے سارا ایک پروسس ہو رہا ہے آپ جو end result حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ اس پورے پروسس سے گزر رہے ہیں آپ محنت بھی کر رہے ہیں بیج ہل جوتھیں گے تو اس کے لیے محنت چاہیے آپ کو بیج ڈالنے اس کے لیے آپ کو محنت چاہیے اور اگر پانی دینا اس کے لیے آپ کو محنت چاہیے اب آپ کیا روزانہ آپ کے ایک 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 سیز ہے آپ کر رہے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس پورے پروسس سے جب گزرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جو کھیت آپ کو چاہیے تھا اس سے جو کچھ آپ کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آ جاتا ہے اور کٹائی کا جب وقت آتا ہے تو آپ اس میں سے جو چیز آپ کو کٹ کے آپ نے حاصل کرنی تھی وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ یہ کھیتی بسیقیلی کھیتی کا کانسپٹ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت میں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے آخرت میں ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جنت 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 کیونکہ جو انسان جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے اصل کامیابی ہے آخرت میں کیا ہے جو آخرت کی کامیابی وہ اصل کامیابی ہے جو انسان جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا تو آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کیا مطلب کہ ہمیں پھر دنیا میں ہی وہ سارا بیچ ڈالنے پڑیں گے وہ سارا پروسس ہمیں دنیا میں پورا کرنا پڑے گا تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں آخرت میں جب جو بھی چیزیں ہم سے پوچھی جانی ہیں جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونے ہیں وہ سب پرپریشن کب کرنی ہم نے ابھی کرنی ہے کیونکہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ بہت سے لو جب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو ہر انسان کی مختلف حسرتیں ہوں گی کچھ رگریٹس ہوں گے کچھ اس نے وہ سوچے گا کہ کاش میں نے زندگی میں یہ چیزیں کی ہوں گی اور ان حسرتوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے بہت سے مختلف حسرتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ایک حسرت جو قرآن میں جس کا اللہ سبحانہ تعالی نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا آپ قیامت والے دن کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں تو آپ نے ساری میند جو کرنی تھی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا آپ نے ساری ایفرٹ کر لی آپ کو اچھی باڈی چاہیے تھا آپ نے میند کر لیا آپ کو اچھا ڈریس چاہیے تھا آپ نے وہ میند کر کے حاصل کر لیا آپ کو اچھی گاڑی چاہیے تھا آپ نے اچھی گاڑی حاصل کر لی آپ کو اچھا گھر چاہیے تھا آپ نے اچھا گھر لے لیا آپ کو جو بھی دنیا میں بہترین چاہئے تھا اور آپ نے کوشش کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دے بھی دیا تو وہ تو حاصل ہو گیا لیکن دنیا سے جانے کے بعد جب آخرت کی زندگی ہے جب وہاں پہ پہنچیں گے تو کچھ لوگوں گے یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں اس آنے والی زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی اوبجیکٹیو بناتا ہے اور اگر وہ کسی سٹیج کے پر اس کو اوبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا تو اس کو ریالائز ہوتا ہے وہ انسان کیا کرتا ہے دوبارہ اسے ایفرڈ کر سکتا ہے آپ نے ایک بزنس اسٹیبلیش کرنا چاہا بزنس آپ کا اسٹیبلیش نہیں ہے آپ کو لاؤس ہو گیا آپ کے پاس آپشن ہے کہ نہیں آپ دوبارہ کوئی اور بزنس ٹرائے کر لیں there's always a second chance آپ کو ایک جوب میں آپ نے ٹرائے کیا اس جوب میں آپ اچھا پروفارم نہیں کر سکے آپ کا دل نہیں لگا یا آپ کمپنی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکے آپ نے وہ جوب چھوڑ دی کسی اور جگہ پہ جوب مل جائے گی لیکن مرنے کے بعد جب قیامت والے دن یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو کیا واپس جانے کا آپشن ہوگا ہمارے پاس واپس آنے کا تو آپشن نہیں ہے کیونکہ قیامت والے دن یہ جو حسرت کر رہا ہے یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے اللہ سبحانتہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی تیاری کر کے جائیں لیکن اس حسرت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جو کھیتی لگانی تھی وہ آج ہمیں لگانی ہے وہ جو بیج ڈالنا تھا وہ آج ہمیں ڈالنا ہے اس کا بیج کب ڈالنا ہے اس دنیا میں ڈالنا ہے کہ دنیا میں جب نماز پڑھیں گے اور جب قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا تو اس وقت ہو گئے کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں نمازیں پوری پڑھی تھی آج میری نمازیں پوری نکلی ہیں والدین کی فرما برداری کے بارے میں جب سوال ہوگا تو دنیا میں کرنی ہے اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کیا کریں گے اس وقت حسرت ہوگی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ کے دین کو سیکھنا اور اس کو سیکھ کے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے یہ بھی آج ہم اگر کریں گے تو اس کا ریزلٹ اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آخرت میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے یعنی قیامت والی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں کچھ بنایا ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ یہ جو بسیکلی اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم نے اسی زندگی میں تیاری کر کے آخر آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور جو کوشش ہم ابھی کریں گے اسی کوشش کے مطابق آخرت میں ہمیں ریزلٹ ملے گا اگر ہم نے آخرت کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو کیا ریزلٹ مل سکتا ہمیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دنیا میں آپ نے نمازیں پڑھی نہ ہو اور جب قیامت کے دن سوال ہو کہ اس کی نمازیں کھولو کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا کیا سوال ہوگا نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی نمازیں دیکھو کیا پوری ہیں یا صحیح ہیں کہ نہیں جب سوال ہوگا تو اگر نمازیں پڑھی ہی نہیں ہیں تو اچانک تو نہیں آ جائیں گی وہاں پہ نمازیں نمازیں تو پڑھی ہوں گی تو آپ کو نمازیں وہاں پہ ملیں گی جب یہ سوال ہوگا کہ حقوق اللہ بات کے بارے میں دیکھو اس نے فلان فلان لوگوں کے حقوق پورے کی ہیں کی نہیں کیے اگر دنیا میں حقوق پورے نہیں کیوں گے اچانک ہمارا جب وہ ریزلٹ کھلے گا تو اس میں کی حقوق لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے تو جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لئے کامیابی کا سبب بنے اس کے لئے محنت ہمیں دنیا میں کرنی ہے اور اس وجہ سے اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز دنیا میں آپ محنت کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس محنت کے مطابق آپ کو آخرت میں ریوارڈ دے گا دنیا کی زندگی میں آپ محنت کریں گے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے حساب سے ریوارڈ ملے گا دنیا کی زندگی میں آخرت کے لئے محنت کرو گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنی محنت کی ہوگی اخلاص کے ساتھ اسی کے حساب سے آخرت میں ریوارڈ بھی ملے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی دنیا میں کسی نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھا دے گا اور ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا شر پھلایا ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں دکھا دے گا ایک ذرے کے برابر بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی آج ہماری نوٹ ہو رہی ہے اور اس کا ہمیں کل ریوارڈ ملے گا یا اس کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی اور اور دنیا میں بھی جو چیز ہے دیکھا جائے تو جس طرح نیکی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس طرح کچھ ایسی جنچہ گناہ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے آج کل تو گناہ کے لیے محنت کرنا ذرا کم ہو گئی ہے کیونکہ گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کرنا کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں جس کے لیے انسان کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے تو جس انسان نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہو گی کہ سارے محنت ساری کوشش ساری پلاننگ ساری سوچ ہر وقت یہی چل رہی ہے کہ کس طریقے سے میں نے گناہ کرنا ہے تو وہ بھی تو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے نا تو اس کو اس کے گناہوں کی ایفرٹ کے حساب سے آخرت میں ریزلٹ ملے گا جس نے جس کی کوشش کی دنیا میں آخرت میں اس کو وہی ملے گا اور جس انسان نے دنیا میں محنت کی اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے نماز پڑھنے میں کوشش کی کہ نماز کا جب وقت ہو تو نماز پڑھتا تھا جب اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا تو اپنے حقوق العباد کے لیے ان کو پورا کیا کرتا تھا تو جو بھی چیز ہے آخرت کی نیکی کے اعتبار سے اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی اسی دنیا کی کوشش کے حساب سے اس کو آخرت میں اس کا ریوارڈ دیا جائے گا تو کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے جو کام کرنے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے سنسیر ایفرڈ کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی زیادہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے ایفرڈ کرنی ہے اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے کیونکہ وہاں پر کامیابی کا داروں مدار ہمارے یہاں کے آمال کے اوپر ہی ہے اگر یہاں پہ ہم آمال نہیں کر کے گئے اور صرف خواہشات ہوئیں تو صرف خواہشات کے اوپر آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ